فرامین حضرت میمون بن مہران رحمت اللہ علیہ عیب نکالنے والے بدترین لوگ ہوتے ہیں جو بارگاہِ الٰہی میں اپنا مرتبہ جاننا چاہے وہ اپنے عامال پر غور کرے کیونکہ جیسے اس کے عامال ہیں ویسا ہی اس کا مرتبہ ہوگا عالم اور جاہل دونوں سے بحث و مباحثہ نہ کرو کیونکہ اگر عالم سے کروگے تو وہ اپنا علم تم سے روک لے گا اور جاہل سے کروگے تو وہ تم پر غصہ ہوگا جو قرآن پاک کی پیروی کرے تو قرآن اس کی رہنمائی کرتا ہے یہاں تک کہ جنت میں پہنچا دیتا ہے اور جو قرآن کو چھوڑ دیتا ہے قرآن اس کو نہیں چھوڑتا بلکہ اس کا پیچھا کرتا ہے یہاں تک کہ اسے جہنم میں گرا دیتا ہے دنیا میں دو ہی لوگوں کے لیے بہتری ہے توبہ کرنے والے کے لیے اور بلندیے درجات کے واسطے عمل کرنے والوں کے لیے اے نوجوانوں اپنی جوانی اور چستی میں اپنی قوت و طاقت کو اطاعتِ الہی میں صرف کرو اور اے بڑھو اب کس چیز کا انتظار ہے مجھے اپنی زندگی میں ایک درہم صدقہ کرنا اس سے زیادہ پسند ہے کہ میرے مرنے کے بعد کوئی میری طرف سے سو درہم صدقہ کرے یوں تقدیر پر راضی نہیں اس کی ہماقت کا کوئی علاج نہیں